اور پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی او آئی سی کو مترک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیر آزم کی ترخواست پر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے او آئی سی کا اجلاس بلانے کی یقین دہانے کرا دی اجلاس قصر فیرست ایجنڈا مقبوز آوادی کی صورتحال اور بھارت میں شہریت کے متنازر بل کے بعد کی صورتحال ہوگا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے کشمیر پر او آئی سی کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی ہے اجلاس میں سعودی عرب متحدہ رممارات بہرین ترکی انڈونیشیا اور دیگر ممالک کی شرکت متبقے ہے ذرائع کے مطابق او آئی سی کا آئندہ اجلاس اسلام آباد میں ہوگا او آئی سی اجلاس کا سر فیرست ایجنڈا مقبوز آوادی کی صورتحال بھارت میں شہریت کے متنازر بل کے بعد کی صورتحال ہوگی اسلامی سربراہی کانفرنس کا وزراء خارجہ اجلاس ملیشیا کے دانالحکمت کولالامپور سمیٹ کے بعد خصوصی حیثیت اختیار کر گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے حالیہ کامیاب کولالامپور سمیٹ کے بعد او آئی سی کو محتحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرہان السعود نے حالیہ دورے میں وزیراعظم کو اس حوالے سے اعتماد ملیا ذرائع کے مطابق او آئی سی کے کام فال کردار پر ملیشیا کرکی انڈونیشیا قطر ایران سمیت دیگر مسلم ممالک کو تحفظات ہیں تحفظات کے باعث ملیشیا میں ہونے والی سمیٹ کو متبادل پریٹ فارم کے طور پر دیکھا جا رہا تھا